اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سر بائی ہوپ آپ سب بھی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو ہمیشہ اکش رکھے ہر بری نظر سے اور حاصل سے محفوظ رکھیں آمین سوما آمین تو یہاں پہ میں جلدی سے بتا دیتی ہوں پہلے ہم لوگ کر کے آ رہے ہیں اصل میں جو میرا بڑا والا بیٹا ہے نا اس کو اکثر ہی گھر کی جو بھی چیزیں سبزیاں وگرہ پک رہی ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے والے بلوگ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ جو میں نے ابھی ہیلپر رکھی ہے تو اس زیادہ کھانا بکانا وہی کر رہی ہے تو میرا ایک وہ واحد بچہ ہے جو کہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میری ماما کے لابا کوئی اور کھانا بنا کر دے تو ہے پھر اس کے لیے سب سے آسان جو ہلپ تھا نا وہ یہی تھا ہمارا کہ ہم لوگ چکن لاکر اس کو اچھے سے میرینٹ کر کے اس کے پیکٹس بنا کر فریج میں رکھ دیتے ہیں جیسی اس کا دل کرے گا نکالے گا وہ تھوڑے سے جو ہے وہ فرائی کرے گا یا ہلکا سا بلکل جو ہے نا اس کو بروز ٹائپ بنا کر تو پھر روٹی لاکر اس کے ساتھ کھا لیا کرے گا تو اس طرح سے باہر کی جو عادت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور گھر کا بھی نہیں پسند آرہا تو چلو کچھ نہ کچھ تو بچہ کھائے گا نخرے میں گصے میں اسی طرح نہیں سوئے گا اور پھر سائی رات ماما کو تکلیف ہوتی رہتی ہے آپ کو پتہ ہی نا جب بچے کچھ کھاتے نہیں ہیں تو یقین کریں سائی رات جو ہے نیم نہیں آتی ہے بچوں کی وجہ سے اچھا جلدی سے بتا دیتی ہوں یہاں پھر ہم لوگوں نے ڈالا کیا کے ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اچھے سے چکن کو واش کر لیا تھا پھر اس میں ادھر کلیسن کا پیس ڈالا اس کے علاوہ پیسہ ہوا سوکھا دھنیا ڈالا زیرہ پاودر ڈالا اور سرکہ جو ہے وہ تین سے چار چمچ بھر کر جو ہے نا وہ ڈال دیئے تھے اور اب اس میں جو ہے وہ ڈالیوں تکا مسالہ بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ایڈ کریں گے بس یہی چیزیں ایڈ کرنے سے یقین کریں اتنا کوئی مزے کا چکن بنے گا کہ آپ کی سوچ ہے یقین کریں آپ چیزر وغیرہ پہ جاتے ہیں یا کسی بھی بڑے سٹور پہ جاتے تو وہاں بھی مسالہ لگاوا ہوتا ہے آپ لوگ اکثر وہاں سے پیس خرید کر لے کر آتی ہوں گے جو ہم لوگ اکثر لے کر آتے ہیں فریز کر دیتے ہیں پھر جب دل کرتا ہے نکالتے ہیں ایک پیس اور اس کو بنا کر کھا لیتے ہیں تو اس طرح سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے جو بچے گھر میں نہیں کھاتے تو ان کے لیے بڑا ہی آسان سا ایک حل ہے تو اس طرح سے اب میں سارا یہ چکن کو اچھے سے اب میرے ہزبن یہاں پر میری ہیلپ کروا رہے ہیں اصل میں زیادہ دیر کچن میں کھڑا نہیں ہوا جاتا مجھ سے اگر میں کھڑی ہو بھی جاتی ہوں تو چکر آنے لگتے ہیں عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے سمیل آنے لگ جاتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا کوشش کرتی ہوں کہ میں کچن سے تھوڑا دوری رہ رہی ہوں آج کل لیکن پھر بھی جتنا ہو سکتا ہے اپنا کچن میں آکے ہیلپ کرواتی ہوں تو ابھی میں ہی ہزبنٹ کے ساتھ کھڑی میں ہوں یہاں پر اور تقریباً چار سے پانچ پیس جو ہے نا وہ میں ایک ایک پیکٹ میں ڈال کے اس ساتھ سے جو زیپ لک بیگ ہوتا ہے نا اس میں ڈال کر میں اس کو رکھ دوں گی تو تقریباً ہمارے جو ہے نا یہ ٹوٹل کتنے پیکٹ بنتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اور بس اس طرح سے کرنے سے بڑی آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آج اس کے علاوہ پیٹی بھی کھول دی ہیں اور پیٹی میں سے کچھ کپڑے ہیں جو کہ بچوں کے وہ نکال لیں تو وہ سب بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ جو پہنے مجھے کومنٹس کرتی ہیں کہ نورین ہمارے لئے دعا کریے گا دعا کریے گا آج کے بلوگ میں کوشش کروں گی ان کے نام بھی لینے کی اور اللہ پاک سب کو جو ہے نا وہ علاج جیسی نعمت سے نوازے اور جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو روزگار عطا فرمائے جو پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانی عدود فرمائے آمین سم آمین اور سب کے لئے بہت ساری دعایں لیکن آپ لوگ بھی میرے لئے دعایں جو ہے نا وہ لازمی کرتے رہا کریں میرے لئے میرے ہزبن کے لئے ہمارے کاروبار کے لئے ہمارے بزنس کے لئے آپ سب کے ساتھ ہمیں بھی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس لئے جب آپ اتنی اچھے دعایں کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ کے کومنٹس ریڈ کر کے جو اچھے اچھے کومنٹس ہوتے ہیں تو کچھ کومنٹس ہوتے ہیں جو کہ سو میں سے ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو کہ آکے اس طرح کے تھوڑی بہت بڑھاس نکال جاتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ان کا بھی حق ہے کہیں نہ کہیں بڑھاس نکال لے کا تو چلو وہ بھی اگر نکال جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن باقی جو سارے میرے اتنے پیارے ماشاءاللہ سے بہن بھائی جو بہت اچھے کومنٹس کرتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے اچھا جی یہاں پہ پیکٹ جو ہیں وہ بن گئے تھے ہر پیکٹ میں ہم لوگوں نے پانچ پانچ پیس پانچ یا چھے پیس اس طرح سے ڈال کر تو یہ پیکٹ ٹوٹل جو ہے وہ بن گئے تھے چھے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ چھے پیکٹ بن گئے تھے تو دو ڈھائی کلو میرے خواہ میں چکن تھا یا ایسے کہ زیادہ تھا کم تھا مجھے اب آئیڈیا نہیں ہے تو اس طرح سے لاکے ہم لوگوں نے بہت تھوڑے سے مسائلہوں سے اس کو میرینیٹ کر دیا اب اس کو فریز کر دوں گی تو یہ تقریباً کچھ گھنٹوں بعد کی ویڈیو فریز ہو چکا ہوا تھا اور پھر ایسا نے کہا کہ ماما آپ مجھے بنا کر دیں تو میں نے کہا میں بنا دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ فریز ہوا ہے ہم نے بلکل ہلکا سوائل لیا ہے اس میں ہمیں بلکل دم والی جو آنچ ہوتی ہے نا وہ میں نے کر کے جتنے بھی پیس تھے نا اس میں چار تھے یا پانچ تھے وہ میں سارے اس میں لگا کر اور ڈھک کر رکھ دوں گی اوپر تو اس طرح سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے جو بچے نہیں کھاتے ہیں یا پھر نکھرے کرتے ہیں تو ان کے لئے چلو یہ بہانہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا ہے تو اس کو میں ایک سائل پر رکھ کر ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی اور جب تک کلر نہیں آئے گا تو اس کو بننے دیں گا بلکل ہلکی آنچ رکھنی ہے جو دم والی آنچ ہوتی ہے نا وہ والی تو ابھی دیکھئے گا یہ دیکھیں کچھ ہی دیر بعد جو ہے نا وہ میں اس کو چیک کرتی رہی تھی اور جب ایک طرف اچھا سا کلر آ گیا تھا نا بڑا خوب سے تھا آپ ویڈیو میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈارک لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن بڑا ہی اچھا سا ایک جو پروسٹ والا تکے والا کلر ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر آ گیا تھا آپ چاہیں تو اس پر کوئلے کی جو دھونی ہوتی ہے وہ بھی دیکھ کر بلکل باربی کیو والا جو ذائق ہے وہ بھی آ سکتا ہے لیکن ایسے بھی یہ کنکر نے آؤٹ کلاس ذائق آیا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائ کرے گا اور ٹرائ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسا لگا اور اس کے بعد چلتے ہیں ہم نیچے پیٹی کھولنے کے لیے اور پیٹی کھولنے کے لیے جا رہی تھی اور سمینہ کو میں نے پہلے بھیجا کہ جا کے تھوڑی سی جھاڑ پوچھ کر کیا اور پیٹی کی لیکن وہ گئی تو وہاں پہ اس کو نظر آئی بلی تو اس کے بعد وہ ڈرگی تھی بہت زیادہ تو چلیں ابھی چل کر دیکھتے ہیں نیچے کی کیا وہ ہے اور کونسی اس کو بلی جو ہے وہاں پہ نظر آئیے نکلی کے نہیں بلی بیٹھی 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 بیٹھ ہی ہے کہاں ہے کہاں پہ ہے وہوں کو اصلاف شیئی نہیں Mode وہ شکر ہیں نکل دیکھیں سایٹ پہ ہو جاؤ ادھر جو ہرے ہیں ادھر جو نکل لیں دوسکا کون سا ڈبے میں سے تھی سمینہ یہ بچ یہ بچ یہ کیا حال لگتی بھی پیٹی کیوں پر اتنا سکتا تو یہاں پہ سمینہ کو میں نے بھیجا جا کے پیٹی جھاڑ کر اچھے سے جب نیچے آئی تو پیٹی جھاڑنے لگی تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس روم کی یہ حالت کی بھی ہے اس روم میں جسٹ ہم لوگ نے ایک پیٹی رکھی تھی اور وہ پیٹی رکھنا گناہ ہو گیا سکول کا جتنا جو بھی ایکسرا سمان تھا وہ سب اس کمرے میں آگیا اور یہ بن گیا ایکسرا سمان سکول کا ہی نہیں کچھ گھر کا بھی سمان جو ہے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا بہت زیادہ رشو رہا تھا اتنا زیادہ وہ فلہ کمرے کی کوئی حالت ہی نہیں تھی اور میں دیکھ کر ڈر رہی تھی بقاعدہ کہ یہ کیسی حالت ہوئی ہے کمرے کی تو ہیر وہ جیسی اس نے پیٹی کے اوپر سے ڈبا میرے حل میں ہٹایا اس میں بلی بیٹھی ہوئی تھی بلی نے ایک دم سے اس کے اوپر جنپ کیا اور یہ ڈرگی بچاری چیہیں مارتی ہوئی اوپر بھاگی تو پھر میں بھی نیچے آئی بچے بھی آئے پھر ہم لوگوں نے مل کر جو ہے نا وہ تھوڑا بلی کو نکالا اور تھوڑا سا اس کا بھی ڈر ختم کیا اس کے بعد اب ہم پیٹی کھو رہے ہیں تو پیٹی میں کچھ ہاس کپڑے تو نہیں تھے لیکن مجھے تھا ڈاؤٹ تھا کہ کچھ سرگیوں کے شاید کپڑے اس میں رکھے ہوئے ہیں یا پھر اس کے علاوہ اب چھوٹا جو نیو بون بیبی ہوگا اس کا بھی کچھ نہ کچھ سمان یہاں سے نکل ہی آئے گا کیونکہ زیادہ تر جو سمان تھا نا بچے کے چھوٹے کپڑوں کا وہ میں نے سب جو ہے وہ دے دیا تھا کیونکہ اس کے بعد ہم میں یہ ہی تھا کہ اب ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ بس اب ماشاءاللہ سے چار بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے بس یہ ہی ہے اب اس کے بعد اینڈ ہے تو میں نے جتنے کپڑے تھے نا حسین کی اتنے پیارے پیارے صورتے یان کی اتنے اچھے کپڑے تھے وہ میں نے سب جو تھے نا وہ دے دیئے ہوئے تھے اور میرے خیال میں صرف حسن کے کپڑے جو تھے نا وہ کچھ اس میں سے وہ امی نے اپنے ہاتھ سے سلائی کیے ہوئے تھے یا پھر کچھ اس کے کپڑے تھے جو کہ پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ چلو نکال دی ہوں اچھا اس کے علاوہ امی نے اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ رضائی چھوٹی سی بنا کر دی تھی یہ گدہ سا بنا کر دیا تھا وہ بھی اس میں پڑا تھا لیکن وہ ذہن میں نہیں آیا کہ کھول کے آپ کو دکھاؤں تو وہ نیچے بکسے میں پڑا ہوا تھا باقی جتنا سمان ہے نا وہ سارا مطلق اس میں آپ کو دیکھنے کو نظریہ آ رہا ہوا کچھ بھی حاصل نہیں تھا بس تک یہ بستر وغیرہ تھے یا برطن تھے تو یا پھر بیٹ شرس وغیرہ تھی یہ رضائیوں کے کور تھے اس طرح سے سارا کچھ بکسے میں پڑا ہوا ہے بند ہوا ہوا تو ہیر پھر میں نے کہا کہ چلو وہ جو کپڑے ہیں وہ نکلتے ہیں وہ نکال کر پھر میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں اس کے علاوہ اور وہ حسن دیکھ اتنا ہوش ہو رہا تھا ہم کپڑوں کو کہ ماما یہ میرے کپڑے ہیں میں نے کہا ہاں یہ امی نے اپنے ہاتھوں سے سلائی کیے تھے تو وہ پھر کہہ رہا تھا کہ ماما اس کو سنبھال کر رکھنا خراب نہ کرنا ان کو میں فریم کرواؤں گا تو ہس رہے تھے کہہ رہے ماما کہ ہاں یہ ہماری آنے والی پشتیں بھی پہنے گی یہ کپڑے وہ ہوسٹ ہے اور دوسری چیز آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ کپڑے بہت بڑے لے لیے اور جب میں نے یہ کپڑے دیکھائیں تو مجھے وہ کپڑے بڑے بڑے سے لگنے لگیں یہ کپڑے تو بہت چھوٹے ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا تو اصل میں وہ کچھ هینگر میں بھی لگے ہیں اوپر شرٹ ہے اور نیچے پجام ہے تو اس وجہ سے بھی کافی بڑے بڑے سے آرہے ہیں اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ جو بالکل آپ زیرو سائز لیتے ہیں وہ پندرہ دن سے زیادہ کپڑے نہیں پہنائے جاتے ہیں پندرہ دن بعد بچے کا پیڑ ننگا ہونے لگ جاتے ہیں اور شر چھوٹی ہو جاتی ہے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہاں اگر آپ کا فرس بی بی ہے سیکنڈ بی بی ہے آپ کو بتا ہے کہ اب تھرڈ فورٹ بی بھی کام آ جاتے ہیں اتنے مہنگے کپڑے بھی آپ لینے جاؤ اور اس کے بعد صرف پندرہ دن بچے کو کپڑے پہناؤں پھر بعد میں وہ فضولز آیا جائیں تو پھر تو آپ کو بتا ہے کہ پیسوں کا بھی زیادہ نا تو فضول ہے یہ سب چیزیں کرنا تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ تھوڑے سے بڑے بھی کپڑے لے لوں گی جو کہ صرف پندرہ دن ہی نہ آئے بعد میں بھی تھوڑے دیر وہ پہن لے اور پھر اس کے بعد تو کوئی چانس ہی نہیں ہے ہمارا تو اس لیے میں نے تھوڑے سے بڑے اچھا یہ والا آپ دیکھیں یہ حسین کا تھا روم پر بناوا ہے تو یہ اتنا چھوٹا لگ رہا تھا جیسے کوئی گڑے کے کپڑے نہیں ہوتے اتنے چھوٹے سے لگ رہے تھے بالکل ہی اور میں دیکھ دیکھ اتنی حیران ہو رہی تھے کہ یار واقعی میں میں نے کپڑے سے بڑے لے لیے اور یہ دیکھیں اور یہ پندرہ دن سے زیادہ یہ کپڑے نہیں پہنائے جاتے ہیں یہ بچے کا جو پیٹا ننگاو ناشی ہو جاتا ہے پھر سردیاں بھی ہوتی ہیں پھر بچہ اچھے طرح سے کور بھی نہ ہو تو یہ بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی کتنا چھوٹا سا روم پر تھا تو چلیں یہ والے میں کچھ واج کر کے رکھ لوں گی اچھے سے ڈٹول میں اور پھر یہ ہوگا کہ اگر میں پندرہ دن یہ والے پہنالوں پندرہ دن بعد وہ والے پہنالوں تو پھر بھی چلے گا مطلب کہ کپڑے جو ہیں نا وہ ایسا نہیں کہ میرے بلکل ہی کپڑے نہیں آنے والے ہیں ہاں کچھ ایک دو جو سوٹا نیا والا بھی جا کے خرید لیتی ہوں تو یہ سب چیز اب یہ دیکھیں یہ سویٹر بلکل نیو پڑا ہوئے بلکل نیو پڑے ہوئے یہ کین کریں یہ آپ ویڈیو میں شاید آپ کو کیوں کہ اتنی دیر سے پیٹی میں پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ حسین بھی پانچ سال کا ہوگیا ہے تو یہ کپڑے جب سے پڑے ہوئے ہیں اور حسن کے کپڑے آپ سوچیں سب سے بڑا والا میرا بیٹا جو ہے نا اس کے کپڑے کافی زیادہ تھے اس میں جو کہ امینس لائی کیے ہیں اس کے علاوہ اور بھی تھے یہ بھی حسین کے رومپر یہ والا تو ان کی جو شرس تھی وہ تو مجھے نظر نہیں آئی تھی ہاں یہ جو رومپرز تھے یہ دکھ رہے تھے تو یہ میں نے کہا کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو چلی ابھی جلدی سے ساتھ ساتھ آپ کو کا نام بھی لے لیتی ہوں اللہ باک سب جتنی میری بہنیں جو بے اولاد ہیں ان کو علاجہ سینیمہ سے نوازے اور جو مجھے کومنٹس کر رہی ہیں جو مجھے کہہ رہی ہیں ہمارا نام لے کر دعا کریں گا ان کے نام بھی فٹا فٹ سے لے لیتے ہیں اس سے پہلا جو نام ہے وہ حلیمہ جی ہے ان کی برس ریڈے تھی تو انہوں نے کہا تھا مجھے ضرور بھیش کریے گا اپنے ولوگ میں تو ان کو ہم لوگ بہت ساری دعاوں کے ساتھ بھیش کریں گے لیکن ان کی برس ریڈے گزر چکی میرا ولوگ تھوڑا سا لیٹا ہے تو ایم سو سوری لیکن آپ کو بہت ساری دل سے دعائیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو انسٹا پر بھی دے دیوئیں اور آرڈی ویش بھی کر دیا سیکنڈ جو ہے وہ میک آور ان اپ تھی جنہوں نے کہا ہے جی میرے چینل لے کر دعا کریں تو ان کے چینل کے لیے دعا کرے گا اللہ پاک جو ہے ان کا چینل جلدی سے گروہ کر دیں اور اس کے بعد ہیں سعیدہ بلال ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کرے گا اللہ پاک ان کو لا جاسی نعمت سے نوازے اور یہ ہے جی نمرا حبیب اور اس کے بعد ہیں شربین شاکر ہیں تو انہوں نے کہا ہے جی بتا دیجئے آپ کو جو ہے نا وہ یہ سمینہ کہاں سے ملیے تو سمینہ جو ہے بس اللہ تعالی نے میرے گھر پہ بھیجی تھی اور مجھے مل گئی تھی ورنہ آج کل جو ہے نا وہ بچیاں ملنا یا کہیں بھی رکھنا یہ سب چیزیں بہت مشکل ہیں آسان بلکل بھی نہیں ہیں تو یہ ہے جی سعیدہ بلال تو یہ وہ ہیں جن کا پہلے بھی لیا ہے ان کی شادی کو جو ہے وہ دس سال ہو گئے تو ان کو لا جاسی نعمت سے نوازے تو میں بہت پریشان ہوتی ہے کہ جب ایسے کومیٹس دیکھتی ہوں اور یہاں تک کہ یہ جو میرے دھر میں بچی ہے جو کہ سمینہ ہے تو ان کی شادی بھی آپ کو پتا ہے جیسے کہ ابھی طلاق ہو گئی ہے اور اس کو بھی بچے نہیں ہیں تو میں یہ بھی دیکھ دیکھ کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں میں اس کو بار بار ایک ہی چیز بولتی ہوں سمینہ تمہیں پریشان نہیں ہونا بس دعائیں کرنی ہے میرے لئے بھی اور اپنے لئے بھی اللہ بار تمہارے آنے والی زندگی جو ہے نا وہ اچھی کرتے ہیں آمین سم آمین تو یہاں پہ ارمیش جو ہے نا وہ بڑی خوش ہو رہی تھی کہ آپ کی ایسے ایسے کپڑے دکھائیں تو یہ کپڑے اتنے کچھ چھوٹے لگ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ زیرو سائز کی ہیں جو کہ ایک بلانگ جو ہے نا وہ میرا خیال میں یہاں پہ پوری آ رہی ہے اور یہ کپڑے واقعی میں پندرہ دن سے زیادہ چلتے نہیں ہیں تو بچے کو چھوٹے ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے تھوڑے سے جو ہے وہ بڑے لے رہی ہے اس ٹائم پہ لیکن چلیں کوئی نہیں دیکھوں گی میں اگر شاید بزار دوبارہ چک کر لگا تو میں ایک دو سوٹ اور لے لوں گی ورنہ پھر یہ بھی پاش کر کے رکھتوں گی تو پندرہ دن تک یہ چل جائیں گے پندرہ دن کے بعد وہ چل جائیں گے تو اس طرح کر لیں گے یہ والے کپڑے جو ہیں یہ میری امینے سلائی کر کے دیئے ہوئے تھے جو کہ حسن کہہ رہا تھا کہ ماما اس کو حراب نہیں کرنا یہ میں فریم کرواؤں گا تو یہ کپڑے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا تو ہر یہ والے کپڑے میری امینے سلیچ کی ہیں یہ بہت ہی خوبصہ لگ رہا تھا اور اتنا پہنانے کیا کیونکہ یہ نیچے پہنانے کے لئے امینے وہ سلائی کیے تھے تو امی کو کچھ شوق بھی تھا تو بس امی جو پیس ملتا تھا امی اس کیا نا وہ ٹراؤدر اور شر جو ہے وہ بنانے بیٹھ جاتی تھی اور کافی سارے امینے بنایا تھے لیکن اس میں سے شاید میری کچھ میرے پاس پڑے ہوئے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ کپڑے میں نے شاید دے دیئے ہوئے ورنہ تو ماشاءاللہ چار بچوں میں بہت سارے کپڑے ہو جاتے ہیں اگر میں دکھاتی ہے اگر پڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سب جو ہیں وہ میں نے دے دیئے حسین کے اتنے اچھے اچھے سوٹ اٹھا کر دے دیئے مجھے یہی تھا کہ بس اب اس کے بعد تو کوئی چانس نہیں ہے اب بی بی نہیں وہ کا چار اپریشن ہو گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتا ہے کسی کو تو پھر وہ اس طرح دے دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے تو بس آپ لوگ بھی پریشانہ ہوا کریں جن کے پاس اولاد نہیں ہے بس آپ اللہ سے دعا کیا کریں ناپاک آپ کو لا جاسی نعمت سے ضرور نوازیں گے انشاءاللہ تو یہ ہے لنگوٹ جو کہ آج کل تو یوز ہوتے نہیں ہیں ممومن تو یہ میرا بڑا بیٹا دیکھا کہتا ماما یہ بیب ہے میں نے کہا یہ بیب نہیں یہ لنگوٹ ہے تو کہہ رہا ہے نہیں یہ بیب ہے ماما یہ یہاں پہ بانتے ہوئے یہاں نہیں بانتے یہ ایسے پیمپر کی طور پر بھی یوز ہوتی ہیں لیکن یہ کوئی کرتا نہیں ہے میرے پاس بھی بس ایسی پڑی نہیں ہے کیونکہ یہ یوز ہوتی نہیں ہے زیادہ تر بچے کو پیمپر وغیرہ لگ جاتا ہے ڈائپر وغیرہ تو اسی میں جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا اچھا ہو جاتا ہے ان پھر کوئی آتا نہیں کیونکہ آپ کو پتہ کتنے کپڑے خراب ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پھر بار بار کون واش کرے اور یہ ہے ایک رومپر سا جو کہ شاید ایان کا پڑاوا تھا تو یہ بھی اس میں سے نکل آئے یہ بھی چھوٹا سا چلے یہ بھی نیچے بہنانے کے کام آ جائے گا واش کر کے اب ان سارے کپڑوں کو میں واش کروں گی اور پھر میں اس کے بعد رکھ دوں گی تو فرینڈز آج کا جو میرا ولوگ تھا بس وہ یہی تک تھا کچھ کپڑے نکالے تھے اب ان کو دیکھوں گی سارے کٹھے کر کے پھر ان کو واش کروں گی جو نیوے لے کر رہے ہیں وہ بھی واش کروں گی سارے پھر ان کو جو ہے انشاءاللہ پھر آنے والے وقت میں ولوگ سارا بیک پیک یہ وہ ہر سیز ہوگی تو ایک بہن کا فومنٹ آیا تھا کہ نورین یہ پرگنسی والا جو ٹاپک ہے اس کو بند کر رہا تو کیسے ابھی بند کر سکتے ہیں ابھی تو میرے سارے یہ چل رہی ہیں ساری چیزیں تو میں وہی شیئر کر رہی جو میرے پاس ابھی چل رہا ہے تو یہ بھی میری امی نے بنائی تھی آئی تینک اس کو گودری بولتے ہیں نا تو یہ بھی اس کے اندر امی نے وہ جو پریسٹل کیٹ ہوئی ہوتی ہے وہ ڈال کر امی نے سلائی کر کے بڑے چیزیں کافی ساری بنائی تھی جو کہ میں نے ساری اٹھا کر دے دی ہیں تو اسی کے ساتھ اجازتیں اپنا بہت سارا حیاء رکھیں اللہ حافظ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دی